جمو اینڈ کشمیر میں ایک ریلوے بریج بنایا ہے جو کہ سطح سمندر سے پانچ سو ساٹھ میٹر انچا ہے اور ورلڈ ہائیسٹ بریج ہے ریلوے کا پل خاص طور سے جو ریلوے بریجز ہیں کوئی بھی ایسا ریلوے کے لیے پل نہیں ہے جو اتنی انچائی پر ہو اور تین سو انسٹھ میٹر اس کی انچائی ہو سطح ہے آپ سے جو اس کے نیچے سے دریا گزرتا ہے وہاں سے لے کر اس آگ تک جس کو کل کمپلیٹ کر کے افتتاح بھی کر دیا ہمیں تماشا چاہیے تو ہم لوگ تماشا بنے ہوئے ہیں دنیا بار میں تماشا بن گئے ہیں آئی فیل ٹاور سے کل کے آگ مکمل ہونے کے بعد تقریباً 35 میٹر اور بلندی اس کی اور ہو گئی ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ آئی فیل ٹاور سے بھی 35 میٹر اونچا یہ ریلوے بریج ہے یہ ہی ٹرین ہے جو پیچھے نظر آ رہی ہیں یہ ہی انہیں ملی تھی کہ انہیں کچھ ہے انہیں کوئی اچھی والی مل گئی تھی ان کو بندے اچھے ملے تھے ابھی ہم لوگوں کو بڑے واضح طور پر بھارت کا انفلوئنس نظر آ رہا ہے جمہو اینڈ کشمیر کی بات کیجئے دنیا کا سب سے انچا مفتا صاحب اب پیٹرل کی جو نئی قیمت ہے جی چھے روپے بہتر پیسے اضافے کے بعد تو دوستو اب نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا آپ کو پتا ہوگا جمہو کشمیر میں ایک بریج بن رہا ہے جو کی آئی فیل ٹاور سے بھی اوچھا ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا ریلوے بریج ہوگا یہ بہت بڑی ایک achievement ہے انڈیا انجینئرز کے لیے تو دیفنیٹلی اس کو جو مطلب میسز جانا چاہیے ہمارے بھارت کے سبھی لوگوں کو کہ ہمارے انجینئرز ایسا کچھ بھی کر سکتے ہیں تو پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پاکستانی لوگوں کا رییکشن پاکستان کا رییکشن پھر اس کے بعد کرتے ہیں اس ویڈیو کے بارے بات پلیز اتبار سے کافی احمد کا حامل یہ پول ہے اس حساب سے بنایا گیا ہے انڈیا نے جمو اینڈ کشمیر میں ایک ریلوے بریج بنایا ہے جو کہ سطح سمندر سے پانچ سو ساٹھ میٹر انچا ہے اور ورلڈ ہائیسٹ بریج ہے ریلوے کا اگر بات کی جائے ٹرینز کی اور ٹرین کے سسٹم کی ریلوے سسٹم کی تو پارٹیشن کے وقت پاکستان کو اور انڈیا کو یہ جو ٹرینز میرے اکب میں آپ دیکھ رہے ہیں یہی ٹرینوں کا بٹوارہ ہوا تھا کچھ ٹرینیں پاکستان کو ملی کچھ ٹرینیں انڈیا والوں کو ملی آج پاکستان کا ریلوے سسٹم کیس پوزیشن پر موجود ہے اگر بات کی جائے انڈیا کی تو ان کا ریلوے سٹیشن کیس پوزیشن پر موجود ہے مو اینڈ کشمیر کی اگر بات کی جائے خاص طور پر دنیا کا انچہ ترین ریلوے بریج بنایا ہے یہ در سے ٹرین گزرے گی انچہ ترین ٹھیک ہے جبکہ پارٹیشن کے وقت انہیں بھی یہی ٹرینیں ملی تھی ہمیں بھی یہی ٹرینیں ملی تھی تو وہ اتنی ڈیولپمنٹ کر کے ہم یہاں پر مطلب ریلوے کے حوالے سے بات کریں تو ہم کیا وجہ سمجھتے ہیں یہ وجہ ہے کہ ادھر والے جو وہ ہے نا بے شک ہم ان کو غیر مسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے ادھر مسلمان ہیں لیکن کام کے مسلمان ہیں صرف نام کے نام کے یا کام کے نام کے تو کیا وجہ ہے آخر مطلب یہ ہی ٹرینیں یہ جو پیچھے نظر آ رہی ہیں یہ ہی انہیں ملی تھی کہ انہیں کچھ ہے انہیں کوئی اچھی والی مل گئی تھی ان کو بندے اچھے ملے تھے چلانے والے اچھے ملے تھے یہ نہیں تھے کہ یار آج ادھر سے چلتے ہیں ایک بندہ ہے مجبوری اب میں آج ہے فوتکی پہ جا رہا ہوں ابھی ٹرین آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جاتی ہے میں رات کو آدھی رات کو اگر پہنچتا ہوں میرے لئے کتنا مسئلہ ہوگا تو آپ کو لگتا ہے آپ مطمئن ہیں اس نظام سے جو ریلوے کا نظام ہے آپ کو لگتا ہے کہ جب سے پاکستان بنیا ہے کچھ بہتری ہوئی ہے میں بڑا ہو گیا اور میں نے اس کا نہیں دیکھا اور انڈیا کا جو ریلوے کا نظام ہے کچھ سونے آپ نے اس کے بعد بہتر ہے بہتر ہے وہ اس لیے بہتر ہے کہ ان کے ادھر تو کرنا جیسے ہم کپڑے بزلتے ہیں نا تین ٹائم وہ تین ٹائم ہی گھمراں بہترے جاتے ہیں ادھر ایسا نہیں چالتا جمہو اینڈ کشمیر کی بات کی جائے وہاں پر انڈیا نے کشمیر کی بات کی جائے کشمیر کی بات کی جائے حالانکہ اس کا نام جمہو اینڈ کشمیر ہے لیکن آپ کے لئے ازاد کشمیر بولیں نا نہیں ازاد کشمیر نہیں جو انڈیا والوں کے پاس ہے میں اس کی بات کریں انڈیا کو بشمینا لائے nu آپ صرف پاکستان کی بات کر ہوں لیکن کمپیریزن کرنا جب 1947 میں پارٹیشن کسی اور سے کر رہے ہیں انڈیا سے کیوں کر رہے ہیں انہیں نا یہ لنک ان کے ساتھ ہو رہا ہے نا 1947 میں کچھ ٹرینز انہیں ملی کچھ ہمیں ملی اس لیے انہیں لا رہا ہوں کہ وہ دیکھیں دنیا کا انچا ترین بریج بنا چکے ہیں اپنی ریلوے کے لیے اس لیے انہیں لا رہا ہوں تو ہم نے بھی تک کیوں نہیں ایسا کی اس کے لیے ہماری تو سیاست دان ہے نا جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگی نا تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا کشمیر کی بات کیجئے دنیا کا سب سے انچا بریج بنایا ہے ریلوے بریج آپ کو لگتا ہے پاکستان میں بھی کچھ اس طریقے سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ریلوے کے نظام میں نہیں ڈیولپمنٹس تو نہیں ہو رہی ہیں اگر آپ فرینکلی پوچھو میں انڈیا کی بات اس لیے کہا رہا ہوں ریلوے ہماری اور ان کی ایک ہی تھی پارٹی سب سے پہلے یہ پورے ساری چلتی تھی ٹرین تو وہ کیسے ڈیولپمنٹ کر گئے یار وہ تھوڑی ہوشیار کوم ہے وہ سگی بن جاتی اپنوں کے ساتھ یہ اپنے بات ہے نا سکا اپنے 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 سکے نہیں بنتے سمجھ رہے ہو اور جہاں تک بات ڈیولپمنٹ کی ہے اس سے پہلے آپ سیکیورٹی کی دیکھو ابھی ہم اندر ہو کے آئے ہیں آپ یقین وانے کس نے لگش چک نہیں کیا آئی تنک کس نے پلیٹ فورم کی ٹکٹ کبھی نہیں پوچھا ہم ایسی آگے اور ایسی آگے ہیں آپ بتائیں کیا وجہ سمجھتے ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ اپنوں کے سنسیر ہوتے ہیں ان چارٹ آپ کیا سمجھتے ہیں بیسکلی میں اس بات کو زیادہ ترجی دے جہاں پر پہلا اپنی نویت کا یا دنیا کا سب سے بڑا اور اونچا ریلوے بریج تیار ہو کر دو ہزار بائیس دسمبر تک کے مہینے کے لیے مکمل طور پر مانا جا رہا کہ اب تیار ہو جائے گا لیکن جو اوورال کام تھا کنسٹرکشن کا جہاں پر اوور آگ تھے تمام پلرز اکٹ کرنے تھے وائرنگ کا کام تھا ٹریک کے علاوہ پورا اس پل کو لگ بھگ مکمل کر لیا گیا ہے اور 96 سے 97 فیصد کے آس پاس اس پل کا کام مکمل ہونے کے بعد آگ کو جب کمپلیٹ کیا گیا کل تو اس کا افتتاح بھی کر دیا گیا ہے اب جب ہم مختلف حصوں کے طرف جاتے ہیں پل اتنی اونچائی پر بنا مختلف چیلنجز تھے ہائیڈ کیا ہے کتنے پلرز ہیں سیفٹی میجرز کیا ہے کیسے خطرات سے بچا جائے تو یہ ساری چیزیں آپ کو جب ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا پل خاص طور سے جو ریلوے برنجز ہیں کوئی بھی ایسا ریلوے کے لیے پل نہیں ہے جو اتنی اونچائی پر ہو اور 369 میٹر اس کی اونچائی ہو ستا ہے آپ سے جو اس کے نیچے سے دریہ گزرتا ہے وہاں سے لے کر اس آگ تک جس کو کل کمپلیٹ کر کے افتتاح بھی کر دیا گیا 369 میٹر کو جب ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو تقریباً 1700 فیٹ کے آس پاس یا 1700 فیٹ پلس بنتا ہے یہ جب ہم دوسری طرف جاتے ہیں کہ اس کا جو سب سے اوپر یعنی لاسٹ پلر ہے اس کو جب کل کمپلیٹ کیا گیا تو دنیا بھر کے اندر آئی فیل ٹاور فرانس میں آپ کو یاد ہوگا جہاں پر دنیا بھر سے سیاہ جاتے ہیں تصاویر کھنچواتے ہیں ساری چیزیں آپ آئی فیل ٹاور کے بارے میں لگ بگ سنتے اور دیکھتے ہیں اس آئی فیل ٹاور سے کل کے آگ مکمل ہونے کے بعد تقریباً 35 میٹر اور بلندی اس کی اور ہو گئی ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ آئی فیل ٹاور سے بھی 35 میٹر اونچا یہ ریلوے بریج ہے جیگروفیا یہ اعتبار سے کافی مشکل پہاڑوں کو کاٹ کر یہاں پر پلرز کھڑے کرنے تھے وہ مشکل کام اب تک اس پل کو تعمیر کرنے میں سب سے زیادہ انجینرنگ کمپنی کو رہا ہے اور آگے بڑھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر زلزلہ ہوتا ہے تو کم سے کم اتنی صلاحیت اس پل میں موجود ہے یا سٹیل جس طریقے سے استعمال ہوا ہے پل کے ڈیک جو بنائے گئے تو دوستو یہ جو بریج ہے یہ کسمیر گھاٹی کو بھارت کے انحصوں سے کنیکٹ کرنے کے لیے بہت اچھا ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ کسمیر ہو یا ہیمانچل ہو یہاں کے علاقے کیسے ہیں کسمیر کے زیادہ تر علاقے ہیمانچل کے علاقے یہاں پر زیادہ تر جگہ پر ریلوی لائن impossible ہے بنانا impossible تو نہیں ہے possible ہے بہت بہت مشکل ہے بہت زیادہ خرچہ آ جائے گا آپ کو بھی پتہ ہے پہاڑی علاقے ہوتے ہیں تو سمجھ سکتے آپ کیسا سین ہوتا ہے پاکستان کے طرف جو کسمیر حصہ ہے تھوڑا سا اس کا اور بھارت کے طرف جو کسمیر کا حصہ ہے اس کا دونوں کا comparison کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا فرق بٹ 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 آپ کو پتہ ہے جمہو کسمیر میں ایسا تو ہے نہیں کی پورے لوگ جہادی ہیں بٹ جو جہادی ہیں ان کا mindset اگر آپ چیک کریں گے ان کو اس چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ان کا mindset کیسے بدلے ہم in future یہ آپ comment section میں جرور لکھئے گا کیونکہ وہ تو بالکل پہگل ہو چکے بس ان کا اللہ 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 پاکستان سے ہمارا رسطہ پاکستان سائد رہے نہ رہے ان کا یہ ہی چلتا رہے گا تو آپ کو کیا کہنا ہے اس topic کے بارے please comment میں اپنی رائے دیجئے گا حالانکہ بھارت ایسا development کرتا رہے گا obviously بھارت کو یہ development کرنے چاہیے اور جتنا ہو سکے کرتا رہے آپ کو پتا ہوگا لداخ میں کوئی problem نہیں ہے جمہو میں کوئی problem نہیں ہے بٹ آپ کسمیر ویلی پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ابھی کل ہی میں دیکھ رہا تھا ایک سیپ کے کھیت میں کام کر رہے مطلب کسمیری پنڈت تھا لیکن مزدور تھا اس کو اس کی ہتھیا کر دی گئی تو آپ سمجھ سکتے ہیں اور ان کے اندر کتنی نفرت ہے اور یہ نفرت generation by generation transfer ہو چکی ہے مطلب جو آنے والا کوک میں بچہ ہے وہ بھی پیدا ہوگا وہ بھی جہریلا ہی پیدا ہوگا guarantee ہے یہ transfer ہی ہو چکی ہے اس نفرت کو بدلنے کا کون سا ایسا آپ کے پاس علاج ہے علاج ہے